اللہ حرمان رہیم آج کی بات پر آج ہم جو ہے مسنوی رومی کو لے کر چلے ہیں مسنوی رومی کے چھے دفتر ہیں ٹوٹل جس کو والم آپ کہہ لیں دفتر کہتے ہیں تیسرا دفتر ہم نے شروع کیا ہوا ہے تیسرے دفتر کا آخری سیشن ہے تو اس میں دو کوٹیشن پہلے میں شیئر کروں مولانا روم کی تو وہ کہتے ہیں کہ الفاظ کے اعتبار سے الفاظ چھوٹا ہونا چاہیے مگر اس کی معنی وسیع ہونا چاہیے یعنی کہتے ہیں کہ جب بھی آپ الفاظ کا استعمال کریں جملوں کا استعمال کریں لفظ چھوٹے ہوں مگر معنی اس کی وسیع ہو اور وہ تب ہی ممکن ہوتا ہے جب اس میں انفارمیشن اور علم ہوتا ہے اور بے علم چیزیں جتنے بھی وسط ہوں گی مگر ان کی معنی نہیں ہوں گی دوسری کوٹیشن ہے وہ کہتے ہیں اپنی ہستی کے اعتبار سے اپنی ہستی کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ہم میں صرف سوچ ہی سب سے بڑی ہے باقی تو سارے جسم میں گوشت اور ہڈیاں ہیں یعنی سوچ اتنی اہم ہوتی ہے کہ ہماری سوچ بدل جائے تو ساری ہستی بدل جاتی ہے اب آتے ہیں تو اب یہ چھوٹے اشار ہیں دو لائنوں کے مولانا صاحب کی بڑی خوبی یہ ہے کہ دو لائنوں میں پورا قصہ جو ہے اس میں کوزے میں سما دیتے ہیں کہتے ہیں کہ ایک آقا تھا اپنے گلام کے ساتھ جا رہا تھا گلام کا نام سنکر تھا تو سنکر کو لے کر گیا تو آقا نے پی ہوئی تھی شراب اور نشے میں تھا تو غلام اسے لے کے جا رہا تھا راستے میں ازان ہو گئی تو انہوں نے ازان سنی تو آقا کو ایک دکان پر بٹھا دیا اور اسے کہا کہ میں نماز کے لیے جا رہا ہوں آپ یہاں بیٹھے آتا ہوں تو ان کا آقا جو ہے بیٹھ گیا دکان پر نماز پر گئے تھوڑی دیر اور دیر اور دیر لوگ سب گزرتے گئے سب نکلتے گئے جب مسجد ساری خالی ہو گئی تو غلام نہیں نکلا تو انہوں نے سوچا کہ کیا ہو گیا میں دیکھ کر خود ہی دیکھوں اندر مسجد میں دیکھا تو وہ اکیلے بیٹے میں ہیں اور عبادت کر رہے ہیں تو ان کو کہا کہ باہر آؤ تو غلام نے کہا کہ مجھے کوئی روک رہا ہے تو اس نے کہا مسجد تمہیں دیکھ رہا ہوں خالی ہے کوئی بھی نہیں روک رہا تمہیں آج آبار کہ نہیں مجھے کوئی روک رہا ہے تو آقا بگڑ گیا انہوں نے کہا کون روک رہا ہے تمہیں تو اس نے کہا وہ ہستی جو تمہیں اندر آنے سے روک رہی ہے وہ مجھے باہر آنے سے روک رہی ہے تو اس کی مثال ایک زبردست جاتے ہیں کہ اس طرح سمندر آبی جانوروں کو باہر آنے سے روکتا ہے اور خوشکی کے جانوروں کو اندر آنے سے روکتا ہے اس طرح وہ ہستی آپ کو روکے رکھتی ہے کہتے ہیں کہ ایک جنس دوسرے جنس کو بلاتی ہے جو اس سے جنس اٹریک کرتی ہے وہ آپ کو بلاتی ہے جیسے ازان کی آواز آپ کو بلاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ آبی جانور ہیں آبی میں آ جائیں اور یہاں کی خیتیں اسی میں آ جائیں تو یہ ایک بڑی مثال ہے کہ اگر جو چیز آپ کو بلائے سمجھیں کہ آپ سے وہ ریلیٹ کرتی ہے اٹیج کرتی ہے جو نہیں بلائے سمجھیں کہ آپ کی طرف نہیں ہے آپ فاموکہ اس کی طرف نہیں جائے ایک دوسرا واقعہ فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ ایک عورت تھی وہ نو مہینے عذیت سے گزرے اس کو پیٹ ہو جائے اور بچہ چار ماہ سے زیادہ چلتا نہیں تھا اور فوت ہو جاتا تھا حمل کی اتنی تکالیف تو انہوں نے ایک مرتبہ جب نو بچے ان کے ضائع ہو گئے تو انہوں نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے خدا سے شکایت کی کہا کہ میں اتنی نو مہینے تک حمل کی سختیاں برداشت کرتی ہوں اور اتنی عذیتیں سہتی ہوں اور چار ماہ سے بھی زیادہ مجھے بچہ نہیں جلتا تو رات کو جب سوئی تو اسے خواب آیا جنت میں ایک خوبصورت مقان اس کے اوپر اس کا نام لکھاوا تھا خوبصورت وادیاں اندر کا نظارہ دکھایا گیا اسے اور یہ کہا گیا کہ خوب عبادت کرو اور سختیاں سہتی رہو اس میں مولانا صاحب کہتے ہیں کہ عورت کے اوپر اگر سختیاں آئیں تو یہ اس کا مرتبہ بڑھانے کے لئے ہوتے ہیں اس لئے عورت کا مرتبہ اسی حمل کی زچکی کے عذیت کے بعد ہی بنتا ہے کہ وہ ماہ بنتی ہے اور اتنا تقدس ان کا آگاہ رہتا ہے تو یہ بہت بڑی مثال ہے تیسرا واقعہ آپ کو کوٹ کروں کہتے ہیں کہ ایک شکاری جنگل میں نکلا بڑا شکاری تھا بڑے شکار کی تلاش میں جب بڑا شکار نہیں ملا تو وہ اس نے چھوٹا شکار کیا ایک چھوٹے سے پرندے کو گولی مار کر زخمی کر دیا زخمی ہو کر گرا تو اسے پکھر لیا تو پرندے نے اسے کہا کہ تم تو بڑے شکاری ہو بڑے بڑے شکار وہ کرتے ہو مجھ پرندے کو کاٹ کے شکار کر کے تمہیں کیا ہوگا تو اس نے اس کی گردن دبوئی چھوٹی لگا کر جب اسے زبا کر رہا تھا تو پرندے نے کہا دیکھو مجھے نوالہ ایک کر کے تمہیں کیا ملے گا ایسا کرتے ہیں کہ سودا کرتے ہیں میں تمہیں تین بڑی اچھی نصیتیں بتاؤں گا اگر تمہیں اچھی لگے تو اس کو تم اپنی گرہ سے باندھنا مجھے چھوٹ دینا اس نے کہا تم اچھنے چھوٹے پرندے مجھے کیا بتاؤں گے تو اس نے کہا چلیں اس طرح کرتے ہیں کہ ایک نصیت تمہیں میں بتاتا ہوں اگر وہ نصیت تمہیں اچھی لگی تو مجھے چھوٹ دینا میں درک کر بیٹھ کر درک پر دوسری نصیت بتاؤں گا تو اسے پہلی جب کہہ رہا تھا تو اس نے پہلی نصیت کی کہا کہ کبھی بھی محل چیز پر یقین نہیں کرنا محل چیز ہوتی ہے ناممکن چیز پر اس نے کہا تو تم نے بڑی اچھی کیے اس کو چھوڑا درک پر بیٹھ گیا اب دوسری نصیت دوسری نصیت اس نے کی کہ کبھی بھی گزرے ہوئے وقت کی کو ملال نہیں کرنا جو نکل جائے اس کا ملال نہیں کرنا تو کہا بڑی زبردست چیز ہے تو اس نے کہا اب سنو کہ تم نے بڑی بیوکوفی کی میں نے تمہیں بیوکوف بنا لیا میں نے ایک بڑا ہیرہ نگل لیا تھا اگر کاٹتے تو وہ نگل جاتا شکار اس سر پیٹ کے رونے لگا کہ یہ میں نے کیا کر دیا پھر اڑنے لگا کہ آپ تیسری تو بتاؤ کہ آپ تیسری نہیں بتاؤں گا تم نے دو پہ ہی حمل نہیں کیا وہ اس طرح کہ میں چھوٹا سا پرندہ اتنا بڑا ہیرہ کیسے خواہ سکتا ہوں رہے ہو تیسری نسیت نہیں بتاؤں گا صرف یہ بتاؤں گا کہ بیوکوف دوست کو نسیت کرنا ایسا ہے جیسے بنجر زمین میں کھیتے باڑی کرنا تو آپ کا بہت بہت شکریہ آج جمعے کے حساب سے ہاں